اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سما آمین تو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سیور کو انجوائے اور ساتھ آج آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی بیسیک کیک بنانے کی ریسپی لے کے میں آئی ہوں جو کہ ایک نارمل کیک جو ایک سیمپل کیک ہوتا ہے اس کو بنانا جب انسان سیکھ جاتا ہے تو میں خود بھی یہاں پہ سیکھ رہی ہوں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے باقی چیزیں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو میری سسٹر تھی جو مجھے سکھا رہی تھی اور وہ بہت اچھی بیکنگ جانتی ہیں بہت زبردست بیکنگ کرتی ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک کپ جو ہے وہ میدے کا لیے اور میدے کو انہوں نے خوب جو ہے نا پٹک پٹک کے دیکھا کہ یہ مطلب مکمل طور پہ بھرا ہوئے یا اس میں بھی کوئی اور گنجائش ہے تو انہوں نے پھر اگر تھی تو اس میں ایک ٹیبل سپون مزید ڈال کے یعنی پورے دو کپ جو ہے وہ انہوں نے ناپ کے ڈالے کیونکہ بیکنگ کا جو سب سے بڑا حصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو مقدار ہے کوئنٹرٹی ہے اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے اچھا جیسے اب انہوں نے دو کپ میدہ لیا تو دو ہی ٹی سپون انہوں نے بیکنگ سوڈا لیا بیکنگ سوری بیکنگ پورڈر لیا تو انہوں نے دونوں چیزوں کو اس طرح سے چھانی میں ڈال کے تو اسے چھان لیا اور یہاں پہ مجھے بھی جو ہے نا میرے بھی سیکھنے کا جو عمل تھا وہ بھی جاری تھا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ان سے سیکھنا اور یہ کیک ایسا لذیذ بنا تھا نا کہ بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اچھا ایک جو اگر دو کپ میدے کے تھے تو ایک کپ جو ہے انہوں نے آئل کا لیا فل بھر کے ایک کپ چینی کا لیا اور دونوں چیزیں جو ہے وہ اس میں گرینڈر میں ڈال لی بلکہ جوسر میں کہہ لینے چاہیے کیونکہ میرے پاس بیکنگ کا سمانہ بھی پورا نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ ہم کمل کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے جس طریقے سے بنایا یا مجھے سکھایا وہ بہت زبردست ہے اچھا یہاں بھی انہوں نے چار عدد انڈے لیے اور انہوں نے ون بائی ون کر کے ایک ایک انڈے کو پہلے جو ہے وہ الگ سے کھول کے دیکھ لیا اچھے سے ویسے تو میں دو دا کے فریج میں رکھتی ہوں آپ سب کو معلوم ہے انڈے اور وہ میں چیک بھی کر لیتی ہوں پہلے کہ یہ ٹھیک ہے یعنی لیکن پھر بھی انہوں نے ون بائی ون کر کے چیک کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس میں ایٹ کرتی گئی دو کپ میدہ ایک کپ چینی اور ایک کپ آہل اور چار انڈے اور یہ دو چھوٹے کیک جو ہے وہ ہم لوگ بیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ونیلا ایسنس کتنا ہم ٹی سپون بھر کے یعنی کہ ڈالتے ہیں انہوں نے ٹی سپون بھر کے بھی نہیں ڈالی بلکل ٹی سپون بلکل لیول کر کے انہوں نے جو ہے وہ لی اور چند گھونڈ جو ہے انہوں نے دودھ کے لیے اب اسے خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں اس کو کر رہی ہوں آپس میں مکس کر رہی ہوں مکس ہونے کے بعد یہ ایک بہت زبردست ایک ٹھک سا جو ہے وہ مزہ بن کے ریڈیو ہو رہے اور باس اتنی سی جو جوسر کا کام تھا وہ ہم نے وہاں پہ کیا اور باقی جو ہے وہ میتا مکسنگ جو ہے وہ ہینڈ مکسچر سے ہی ہم لوگوں نے کر لیا انہوں نے مجھے اسی طریقے سے سکھایا اور مجھے بہت زیادہ سیمپل طریقے سے سکھایا کوئی اس میں ایسی چیزیں نہیں تھی جو جو میرے پاس موجود نہیں تھی ان کے بغیر ہی انہوں نے مجھے سکھایا اچھا ایک یہاں پہ آپ لوگوں سے اپیل کر رہی ہوں ان کی صحت کے لیے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایون کہ یہ کیک بناتے ہوئے بھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گی تھی اقدام سے تو آپ دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ جب کوئی بھی یعنی کہ یہ ویڈیو دیکھے تو ضرور ان کی زندگی کی ان کی صحت کے لیے آپ نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو خوشیاں دے ان کو لمبی زندگی دے اور صحت اچھی عطا فرمائے آمین سم آمین تو آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے ان کے لیے اچھا یہاں پہ وہ جو انہوں نے سارا وہ بنایا تھا نا اپنا انڈے اور شگر کو اور وہ سارا انہوں نے مکس کر لیا تھا اب وہ میدے کے اندر ہی انہوں نے ہیڈ کر لیا اور یہ جو ہینڈ مکسچر تھا نا کیا ہی سے کہنا چاہیے اسی کے ذریعے سے کچھ انہوں نے کیا مکس اور کچھ میں نے کیا کیونکہ یہاں پہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب تھی اور یہی پہ کام کرتے کرتے انہوں نے میرے ساتھ کچھ دیر یعنی کہ یہ کیک بنھا کے اون میں ڈالے اور اس کے بعد وہ سیدھی ڈاکٹر کی طرف چلے گی کیونکہ طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب تھی تو اور پھر میرا بھی دل بہت زیادہ اداس ہو گیا بعد میں میں کافی دیر تک بیٹھی رہی اور دعا کرتی دی کہ آج کی میری ویڈیو بڑی ہی بھاری ثابت ہوئی اور بعد میں پھر اس ویڈیو کو سارا وہ کرنا کرانا جب تک ان کی خیریت کی اطلاع نہیں ملی نا تب تک میں نے کچھ بھی اس ویڈیو پر کام نہیں کیا اچھا یہاں پہ پھر میں اب میں کیا بلکہ وہی میری جو سسٹر ہے میری جو بہت اچھی بہن ہے وہ کر رہی ہیں اس میں کوکو پوڈر جو ہے وہ مکس کر رہی ہیں تقریبا انہوں نے یہاں پہ چار چمچیں جو ہے نا ٹی سپون ہی تھی ان کے سامنے تو انہوں ٹی سپون سے ہی جو ہے وہ ناب کے اس میں کوکو پوڈر جو ہے وہ ایڈ کر لیا اس کو چھانا بھی نہیں انہوں نے ایسے ہی ڈریکٹ وہ کھولا اور کھول کے انہوں نے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ سے بیکنگ بہت زیادہ زبردست ہے اس لئے ان کو اتنا زیادہ یعنی کی نہیں ہوا یہ پوری چھ انہوں نے ڈالی ہے ٹی بل سپون کہہ لے آپ اس کو انہوں نے ڈالی ہے یہ والی کوکو پوڈر کی اچھا ایک جو انہوں نے دو الگ کر لیے تھے ایک کر لیا تھا کوکو پوڈر جس میں مکس کیا اور ایک ویسے جو نارمل انہوں نے بنایا تھا نا تو وہ انہوں نے الگ الگ دو بول کر لیے اور اب وہ اس طریقے سے دھیان سے آپ لوگ دیکھئے کہ انہوں نے پہلے بٹر پیپر کو لگایا بٹر پیپر کو لگانے کا طریقہ بھی انہوں نے سمجھایا اچھے طریقے سے کہ آئل پہلے بھی لگایا اور بٹر پیپر ایڈ کرنے کے بعد جارز کے اندر پھر دوبارہ انہوں نے آئل لگایا تو وہ بڑا زبردست جبکہ ایک نکلانہ سامنے تو بعض ٹائم ہم یہ کرتے کہ پہلے جار کے اندر یا پوڈ کے اندر ہم آئل لگا لیتے اور اس کے بعد بٹر پیپر دے گے تو پھر آئل نہیں لگاتے بعض لوگ تو وہ بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ ڈبل آپ کو لگانا چاہیے اور جو ایکسٹرک نارے تھے اس کے بٹر پیپر کے سارے انہوں نے کینچی کی مدد سے کٹ لیے اور بلکل سمپل سا یہاں پہ انہوں نے چمچ چلا کے اس کو یوں اس طریقے سے مکس کیا اور یہی پہ ان سے میں کوسٹن کر رہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ بیکنگ کس نے سکھائی اور کہاں سے سکھی تو انہوں نے بولا میں نے کسی سے نہیں سکھی بس امی جو ہے وہ بیکنگ کرتی تھی تو میں اپنی امی کو جو ہے بناتے ہوئے دیکھتی تھی تو بس وہی سے جو ہے میں نے خودی پک کیا ہر چیز کو ہر چیز بنانا جو ہے وہ مجھے آگئی تو پھر اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے میری مدر ہیں تو وہ دیسی کھانے بناتی ہیں تو مجھے دیسی کھانے ہی بنانے آتے اسی طرح سے واقعی میں جو ہماری مائنگ کاری ہوتی ہیں تو وہ ہم کہیں نہ کہیں پک کاری ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب میرے کیک بن کے ریڈی ہو گئے اور بس میں کیا بیان کروں آپ کو کہ یہ کیک کیسا تھا میرے اس بینڈ نے اس کے کی بہت تعریب کی اور انہیں بہت پسند آیا خاص طور پر انہیں جو شگر تھی نا اس کا جو جو مقدار تھی نا اس سے وہ بڑے مطلب وہ انہوں نے بولا کہ جو بزار کی ہوتے ہیں نا اس میں شگر تھوڑی تیز وہ لوگ اٹ کر دیتے ہیں تھوڑے کلرز بھی ڈالتے ہیں تو بیلیو می کہ ٹیسٹ ان سے کئی گناہ زیادہ جسے کہتے نا وہ ان کیکس کا تھا اور یہ بڑے ہی زبردست بن کے جب سامنے آئے تو پھر بیکنگ کا جسے کہتے نا ایک بندے میں جنون سا آ جاتا ہے کہ واقعی میں میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ کام ہو سکتا ہے اس طرح والی وہ بات ہے تو آج بھی میں نے دو پیزا جو ہے وہ بیک کیے اور مجھے اچھا لگا پھر مطلب یعنی کہ کر کے بیکنگ کر کے آج کل مجھے مطلب چیزیں بنانا اس طرح سے کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور وہ بھی دیکھیں سٹارٹنگ میں یعنی یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں کرنی آتی تھی بیکنگ وغیرہ نہیں آتی تھی شروع سے ہی نہیں آتی تھی کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی اور آتی بھی نہیں تھی اور ہون بھی میرے پاس نہیں تھا تو ابھی آہستہ آہستہ جسے کہتے نا وہ چیزیں کرنا شروع ہوئی ہوں تو مزہ بھی آنا شروع ہو گیا اور سیکھنے کا عمل بھی جاری ہے تو یہاں پہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ نے اپنی ریسپی شیئر کی آپ نے اتنے آسان طریقے سے مجھے سمجھایا آپ کا بہت بہت شکریہ اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں تو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا پھر اللہ حافظ